نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے گمبیر ویسے پہ جی ہاں ساتھیوں میں ہر بار سمیں سمیں پہ یہ بات اٹھاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میری تو یہ ریکویسٹ بھی رہتی کہ بھئی آپ کے جو آپ گلپ کنٹریز میں رہیں چے آپ سعودی میں رہیں چے آپ کوویت میں رہیں یا آپ قطر میں رہیں چے بیرین مسکت کوویت یا دوبائی میں کہیں پر بھی رہیں اگر آپ وہاں پہ جوب کر رہے ہیں خاص طور سے گریلو جوب کی میں بات کروں گا جی ہاں یہ ابھی ہم کیسٹیڈی کریں گے قطر سے ریلیٹڈ کی قطر میں ایک لاکھ تیتر ہزار لوگ ویدیشی کامگار لوگ ہیں جو گریلو جوب میں جوب کرتے ہیں جی ہاں اور قطر میں میرے بھائی بہن بہت سارے ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو اپنے مالکوں کو آپ شیئر کر دیجئے وہ ان کو احساس تو ہونا کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ویدیشی ورکر جو آتے ہیں ان کو ورکر یا مزدور نہیں سمجھتے وہ ان کو سمجھتے ہیں سمپتی ان کا ادھکار ہو گیا جیسے چاہے وہ سمپتی کو استعمال کرتے ہیں جیسے اپن کوئی گاڑی لے لیتے ہیں الیکٹرونک بائک مال لیجئے یہ کیسے بھی ٹھیک ہے اس کو ہم مرجی ادھر سے ڈال دیتے ہیں کہ کیسے بھی توڑ تار کے یعنی وہ ایک بے جوبان کی طرح اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو ہم اس کو سار سنبھال کر کے رکھیں گے تو لمبے ٹائم تک وہ ہمیں سرویس دیتی ہے لیکن نہیں قطر کی ایک سٹیڈی میں بینکر طریقے سے کھلا سا ہوا ہے کہ قطر میں سب سے زیادہ علمانوی اہمانوی بیوار ہوتا ہے جو وہاں کے ورکر ہیں جو گھاس طور سے گریلو ورکروں کی میں بات کر رہا ہوں ایک سو پانس گریلو ورکروں کے میلاؤں کے اوپر یہ ایک ساکستکار یعنی ان کا ایک انٹرویو لیا گیا ایک سسٹم کے مادم سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنی ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے جی ہاں اور آپ کے جو مالی کہنا ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا اتنے گھٹیا آدمی سرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے آپ کو سب کو جو گلپ کے جو آپ کے مالی کہنا لگ بگ لوگوں کو ہندی انگلیس آرام سے آتی ہے کیونکہ ان کے ورکر ہوتے ہیں وہ انپرٹل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ ہندی بولتے ہیں تو وہ ان کو ہندی آتی ہے اتنے گھٹیا آستر کے آپ کتر کے انشان ہیں کی ورکروں کے ساتھ اتنا سوسن کرتے ہو آپ ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیس والے پیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ آپ کو گلپ کنٹری سے ریلیٹیڈ صحیح انفورمیشن ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں ایک لاکھ تہتر ہزار جیاں ساتھی ویڈیشی ورکر کام ہے جس میں سے سب سے زیادہ سائید پاکستانی انڈین میلائیں سائید کم ہیں باقی فلیپنوں زیادہ ہیں وہاں پہ یا پھر بنگلہ دیشی بھی مجھے نہیں پتا اتنا ہے نہیں ہے لیکن ایک سو پانچ میلاؤں کے ایک انٹریو کے مادم سے پتا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سوسن ہوتا ہے سب سے پہلی بات بتا دوں جو ان کے ساتھ اگریمنٹ میں اپنی کنٹری سے جاتے ہیں چھے انڈیا سے جاؤں کتر کی جو بات کر رہا ہوں یا پھر گلپ کنٹری کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے 10 گھنٹے آپ کی ڈوٹی رہے گی اتنی تنخہ رہے گی یہ کام کرنا ہوگا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا سائید اومان کا اپنے چودہ لیڈی انڈیا کی جو فنسی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا بیوار ہو رہا تھا ویڈیو شیئر کر دیجئے بھائی آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور اس میں میں آگے بات کروں جو سیللی بتاتے ہیں اس سیللی میں کٹوٹی ان کی ہو جاتی ہے وہاں پہ جیسا انہوں نے بتایا جی ہاں کام کی ڈوٹی کی بات کریں تو کچھ میلائیں بولتی ہیں 10 گھنٹے کا ہمیں ڈوٹی کر کے لاتے ہیں دو گھنٹے ریسٹ ہو جاتا ہے بارہ گھنٹے آدمی بہت ہوتا ہے کام کرنے والا کچھ میلائوں سے ڈوٹی لی جاتی ہے بارہ گھنٹے کچھ سے چودہ گھنٹے کچھ سے سولہ کچھ میلائوں نے تو بتایا کہ ہم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ماتر چھے گھنٹے سو پاتے ہیں اور خاص طور سے بھائی جو گلپ کنٹریز میں آپ ڈرائیبر ہو آپ کو سب کو پتا ہے آپ رات کو بارہ ایک بجے آکے سوتے ہیں سوبہ چار بجے تین بجے اربی اربی کا مالک آپ کا رباب آپ کا اس کی بچی اس کا بچہ کھڑا ہو آواز دے دیتے ہیں نا کھڑا ہوئے چلو چلتے ہیں ڈرائیبر اب ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ تین گھنٹے پہلے سویا تھا یہ بندے کو آنکھوں میں نیند ہے یہ گاڑی ٹکرا دے گا ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے اگر یہ سوچیں گے تو وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آٹھ گھنٹے تو بندوں کو نیند لینی پوری بہت جروری ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے رہنا ہے اسے کام کروانا ہے تو کچھ نے یہ بتایا کہ ہمیں 18-18 گھنٹے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہمارا مائنڈلی سوچن ہوتا ہے ٹھیک ہے منٹلی حراسمنٹ بھی ان کو کیا جاتا ہے ان کو گالی دینا اپمانیت کرنا نوکر سے بھی زیادہ ان کے ساتھ بھیوٹ ٹریٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے ان کو تھوکنا موہ پہ تھوکنا یہ بھی انٹرویو میں بتایا گیا کہ لوگ ان کے بچے اتنے گندے ہوتے ہیں ان موہ پہ تھوک دیتے ہیں نوکر سے بھی زیادہ ان کو بہتر سمپتی کی طرح استعمال کرتے ہیں جی ہاں سونے کو بھی اچھی جگہ نہیں ہے بہت سارے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں تھوڑی جگہ پہ سونا پڑتا ہے یا پھر کوئی ایسی بغیر نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے گلپ کنٹری میں ایسی کی بھینا آدمی نہیں سو سکتا ہے سب کو پتا ہے ایسی جگہ ہمیں سونا پڑتا ہے ڈیوٹی زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹائم سے زیادہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے پتا لگے کہ ابھی سویں دو گھنٹے بعد پھر جگہ لیا جبکہ چوئیس گھنٹے میں دو گھنٹے نیند لی پھر جگہ لیا ایسا ہوتا ہے ایک لیڈیز نے بتایا کہ میں بارہ بارہ ایک بجے جا کے رات کو سو ہی تھی تین ساڑھے تین بجے جگہ لیا کس نے اربی کی بچی نیکی چلو کوئی کام ہوگا کہاں لے کے گئی گاڑی کو ٹھکرا دی کیونکہ جو آدمی چوئیس گھنٹے میں تین گھنٹے سوے گا اور سوتے ہی جگہ لے تو آنکھوں میں تو نیند ہوگی تو گاڑی تو ٹھکے گا پھر نوڈ آؤٹ کچھ نے یہ بتایا کہ ہم گھر میں کام کرنے کے باوجود بھی ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں ملتا ہے ہمیں بھوک بھوکے رہنا پڑتا ہے ہمیں تین ٹیم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے دو ٹیم ملتا ہے کئی بار ایک ٹیم میں بھی ہمیں کام چلانا پڑتا ہے یہ استطیق ہو رہی ہے جو لوگ گھلپ کنٹریز میں چے وہ انڈین ہو چے پاکستانی نیپالی چے وہ فلیپن ہو یہ استطیق خاص طور سے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے ایک انٹریویو میں باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں اور آپ کو پتا ہے بھائی جو لوگ گھلپ میں رہتے ہیں لیڈیز خاص طور سے میلے ہیں ان کے ساتھ mindly torture تو ہوتی ہیں physically torture بھی 100% ہوتی ہے ان کا سوسن ہوتا ہے جی ہاں ان کا سررک سوسن بھی وہ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں ان کو پتا یار ایک دوسری کنٹری کی ایک لیڈیز ہمارے گھر پہ جوب کر رہی ہے تو وہ ان کو چاہے جیسا استعمال کر سکتے ہیں ان کو پتا لگ جائے گی یہ بول نہیں سکتی ان کو اپنے لیبرلوں کا نہیں پتا اپنے ادھکاروں کا نہیں پتا یہ چپ چپ سین کر لے گی تو وہ ان کو اچھی طرح سے بہت بہنکر تریقے سویوز لیتے ہیں یہ باتیں کھل کے کئی بار سامنے آتی رہی ہیں وہاں کی جو ایک امنیسٹی سینستہ ہے انہوں نے شدہ شدہ ان سے جو بات چیت کی ان کا شدہ شدہ ٹارگیٹ یہ تھا وہاں کے جو لیبرلوں ادھکاری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ویپلتا کو یہ بات درساتی ہے اور میں تو یہ مانوں گا ان کی دو سو پرسنڈ انہیں کی گلتی ہے کتر کا جو لیبرلوں بنا ہوا ہے وہ ان کو سرکشن نہیں دے پاتا ہے مہلاؤں کو اس وجہ سے ورنہ تو کسی کے مزال ہے اگر کوئی شکایت ان کی ہو جائے اور اس کے اوپر شدہ مقدمہ لگے اور اس کو پرساسن سکتی سے ان کے ساتھ میں پیس آئے باقاعدہ اکبار میں آئے تو اور مالک نہیں دیکھیں گے کہ یہ اپنے ساتھ بھی کل کو ہو سکتا ہے یعنی بھے بینا پریت نہیں یہ بھائی جہاں بھے ہوگا آپ دوبائی کی جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں دیکھئے نا پچھے سی پرسنڈ لوگ ویدیس کے بیٹھے ہیں پندرہ پرسنڈ یہاں کے ہیں ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن کتنا بڑی طریقے سے کنٹرول ہے کس لیے بھے صرف بھے ہے یہاں پہ کوئی بندو کے لے کے روڑوں پہ پولیس اور وہ نہیں کھڑے ہوتے یہاں پہ صرف بھے ہوتا ہے کیمرے سے کہ ہم نے گلتی کر دی تو ہماری یہ ہو جائے گا ہمارا فائن لگ جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا بھے تو ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوگا بھئی کتر کے لوگ ان کے مالکوں میں تو بھے ہونا چاہیے نا سرکار کی طرف سے کہ اگر آپ برکروں کے ساتھ غلط بیوار کروگے ان کا سوسن کروگے تو آپ کے خلاف مقدمہ لگ کے آپ جیل جاؤگے ایسا ہونا چاہیے نا کتر کی یہ سرکار کی بھے پلتا مان لیجیے ان کے ادھکاریوں لے پر لو ادھکاری ہیں جو ان کی بھی بھے پلتا یہ کہ وہ ان پر ٹھوس کاروائی نہیں کرتے اگر ان کے پاس ایسے کیس آتے ہیں تو ان کو ٹھوس کاروائی کرنے کی سخت ضرورت ہے میری ریکویسٹ ہی ہے اگر کوئی ہندی باسی کتر میں یا کئی پر بھی وہاں کا رباب بہت ساری لوگوں کو ہندی آتی ہے اگر آپ کو ویدیس سے ورکر لینے ہمیشہ کے لیے تو بھائی جیمہ داری بنتی ہے آپ کی ان کو اگر سرکشن دینا ان سے آپ کو کام کروانے تو آپ کو بھی سودھرنا پڑے گا ورکر آتا وہ یہ نہیں ہوتا آپ کا گلام ہے گلام نہیں آپ جوب کرتے ہو بدلے میں آپ ان کو تنخوا دیتے ہو تب ہی دیتے ہو نا جب آپ کے پاس وہ کام کرتا فوکٹ میں تو آپ بھی نہیں دیتے فوکٹ میں تو آپ انڈین ایم بیسی سے سمپر کریں آپ باقاعدہ ان کا ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں آپ کے آج کل کے ٹائم میں ہر کے پاس موبائل ہوتا ہے سب کے پاس ان کا ایک چھپکے سی ویڈیو بنایا ایسی نوگری کس کام کی یار جو آپ کی عزت پہ آ چاہے آپ کو ٹائم پہ تنخوا نہیں ملے آپ کو کھانا نہیں ملے آپ کو رہنے کو جگہ نہیں ملے تو اس سے تو بڑی ہے کہ ان کا ویڈیو بناو اور ان کا ویڈیو آپ کو پیس کرنا ہوگا پولیس باقاعدہ مقدمہ کرا کے اس کو اندر کرا ہو تب آپ پتہ لگے گا حالانکہ وہاں پہ جوب کرنے کوئی مطلب نہیں آپ کو نکلنا ہی پڑے گا لیکن آپ کے پاس ایک اوریجنل ایویڈنس ہوتا ہے ایویڈنس سے آتے ہیں یا وہاں کے آتے ہیں آپ کو دھکار دیے گئے ان دھکاروں کا پالن کیجئے آپ ان کو دیکھئے سمجھئے تاکہ آپ کے ساتھ ایسا غلط نہیں ہو اور جو کتری لوگ ہندی آتی وہ بھی سن لے بھائی میں تو یہ چاہوں گا کہ سب لوگوں پر آپ مقدمہ کرا ہونا وہاں کی لوکل پولیس سے مل تاکہ ان کو اکل ٹھکانے آج بس آج کی جان کریئے دینیتی ساتھی ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریں ملتے نیکس ویڈیو میں جہین